انبھکت نے کینگ آف بولیوڈ سی پوچھا فیک کلیکشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ایس آرکے کے جواب نے محفل لوٹ لی کینگ آف بولیوڈ یعنی شہر خان اپنی بے تھانشہ فین فالوئنگ کے لیے ہی نہیں جانے جاتے وہ اپنی سینس آف یومر کے لیے بھی بہت چاچامے رہتے ہیں جمان موبی کے ایکٹر نے آسک ایس آرکے سینشن رکھا جس میں انہوں نے درشکوں سے بات چیت کی ایس آرکے سینشن میں درشک کینگ خان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کینگ اس کا جواب دیتے ہیں اس بیچ ایک انبھکت اور بائیکارڈ گینگ کا صدر سے بھی اس سینشن میں کوت پڑا اور بادشاہ بولیوڈ کے سامنے نیگٹیوٹی پھیلانے لگا شہر خان نے اس انبھکت کو ایسی فٹکان لگائی کی ہے زندگی بھر یاد رکھے گا کینگ خان نے کیا کہا یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک انبھکت نے وسیم نام سے آئیڈی بنائی اور شہر خان سے پوچھنے لگا کہ جوان کی فیک کلیکشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ریپورٹس آ رہی ہیں کہ پیٹیو سر فلم کا جھوٹا کلیکشن بتا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے انبھکت اور بائیکارڈ گینگ کے صدر سے سکی منشہ اس کی سوال میں صاف جلک رہی ہے جس کا مو بند کرتے ہوئے بولیوڈ کے بادشاہ نے کہا چھپ بیٹ اور گنتا رہے بس گنتے سمیں کہیں بھٹک مجھ جانا کینگ خان کا یہ جواب دیکھ کر ان کے فنس اچھل پڑے اور انبھکت کو آنے ہاتھوں لے لیا ہے ایک شخص نے کینگ سوپ بارفٹ کے بارے میں لکھا شہر خان نے اپنی ویچاروں میں کچھ بدلاؤ کیا ہے وہ تھوڑا راشتہ بادی ہوئے ہیں یہی کارن ہے کہ فلم فلوپ نہیں ہوئی آنے تھا مجھے تو پوری امیت تھی کہ شہر خان جھو کنگے نہیں تو فلم فلوپ ہو جائے گی بہت بہت شب کام نہ آئے بہت ریوینیوں ملا بہت کمائی ہوئی یہ شہر خان ہے بیت لگ بک تین دشکوں سے یہ اپنی فلموں کے مادے ہم سے بھارت کی جنتہ کا منورنجن کر رہے ہیں ان کی وائنالٹی سے ہونے کے قارن ان کی موبیز کا بائیکارٹ کیا گیا نہ جانے کتنے کیمپ ہیں اور ان کے پروار کے خلاف گئے گئے پر انتو یہ بیکٹی ڈٹا رہا کیوں کہ اسے عشور پر بھروسہ ہے آپ اسے اللہ کا ہویا بھگوان دیکھئے گنی شد سب کے اس کارکرم میں کیا آپ انہیں اور ان کے پروار کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہندو نہیں ہے شہر خان سبھی دھرموں کا سمان کھنے والے بیکتی ہیں بکتوں کو ان سے نہیں بلکہ ان کی سفلتہ سے چڑھے بکتوں کا فنڈا ہے کہ اگر کسی کی برابنی نہیں کر سکتے تو اسے بدنام کر دو لیکن شہر کے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں پراتنائیں ہیں آپ یوں ہی بڑھتے چلیئے شہر دیش آپ سے پیار کرتا ہے مٹی بڑھ نفرتی چنٹو اس دیش کی وراثت نہیں بدل سکتے ایک یوزر نے لکھا آپ کا سندیج دھیان اور درند سنکل کو پروچساہد کرتا ہے ہمیں آدھ دلاتا ہے کہ گنتیہ دھیان بڑھکانے کے چکر میں نہ پڑے یہ ہمارے لکشوں کے پراتی پراتی بدھ رہنے اور جو باسطب میں معنی رکھتے اسے نظرانداز نہ کرنے کا ہان ہے پروسکار پر نظر رکھنا ہی سفلتا گمار گئے آپ سوشل میڈیا پر ایک ان بھکت کی بڑا سپرکنگ خان کے اس مو توڑ جواب کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیکھیں یہاں سے جڑی تمام پائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں